بسم اللہ الرحمن الرحی السلام علیکم آج وہ زندگی کے اس مقام پر تھے جہاں انہیں سب کچھ حاصل تھا لیکن ایک وقت ایسا تھا جب ان کا گھر کاروبار سب کچھ تباہ ہو گیا تھا اور وہ یتیمی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے تھے تب جب انہوں نے ایک اچھی زندگی گزارنے کی آس ہی چھوڑ دی تھی تب خدا نے ان کی مدد کے لیے ان لوگوں کو بھیجا جن کے بارے میں سوچنا تک ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا جنہوں نے نہ صرف ان کی پرورش کی تھی بلکہ انہیں زندگی کے عالی مقام تک پہنچایا تھا لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کو اپنے محسنوں سے الگ ہونا پڑا کشمیر کی وادی میں ان کا ایک خوبصورت سا چھوٹا گھر تھا ایسے گھر تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہر جگہ بنے ہوئے تھے جو سادگی کی مثال قائم کرتے تھے کچھ گھر بالکل آپس میں جڑے ہوئے تھے جبکہ کچھ گھر کئی فاصلے پر موجود تھے لیکن ایک بات جو سب میں مشترکہ تھی وہ یہ تھی کہ ہر گھر کی ایک ہی طرز و طریقے سے بنا ہوا تھا اور ان گھروں میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے بے پناہ احترام اور محبت سے پیش آتے تھے ان لوگوں کی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے قدورت، تشمنی، بغزیاں، کینا نہیں تھا بلکہ ان کے دل خالص محبتوں سے بھرے ہوئے تھے جو ہر پریشانی کا مل کر سامنا کرتے تھے جنت کی اس وادی میں ہر وقت امن و سکون چاہے رہتا تھا لیکن یہ امن و سکون اس وقت بلکل ختم ہوا جب ملک کے دشمن وار کرتے تھے ایسے میں وہ لوگ بہادری سے ان کے وار روکتے اور اپنی جانے بچانے کی کوشش بھی کرتے تھے زندگی یوں ہی کبھی سکون میں اور کبھی لڑائیوں میں گزرتی جا رہی تھی ایسے میں ان کی بات کرو تو وہ لوگ بھی اس نظام کا ایک حصہ تھے وہ صرف دو ہی بہن بھائی تھے ماہم اور علی ماہم چھوٹی جبکہ علی بڑا تھا ماہم کی عمر چھے سال جبکہ علی سات سال کا تھا ان کے گھر میں اس کی ماں باپ اور دادا رہتے تھے ماہم اور علی کی دادی کافی عرصے پہلے انتقال کر چکی تھی ان کا چھوٹا سا گھرانہ ایک پرسکون زندگی گزار رہا تھا ان کے باپ کی پھلوں کی ایک دکان تھی جو وہ بیج بازار میں لگایا کرتا تھا ان پھلوں کو بیچ کر جو بھی آمدنی حاصل ہوتی وہ ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں خرچ ہو جاتی ان کی ماں ایک گھرے لوگ خاتون تھی اور پڑھی لکھی نہیں تھی اس لئے اسے اپنے بچوں کو پڑھانے کا بہت شاک تھا ماہم اور علی کو اس نے چھوٹی سی عمر میں ہی سکول میں داخل کروا دیا تھا جو گھر سے ذرا ہی فاصلے پر تھا ماہم پہلی جماعت میں جبکہ علی دوسری جماعت کا تعلیم تھا ان کی ماں خود تو نہیں پڑھ سکتی تھی تب ہی اس نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دھلوانے کا خواب دیکھا تھا جس میں ان کا باپ بھی شریکہ کار تھا ان کے باپ کی آمدنی اتنی زیادہ تو نہیں تھی کہ وہ زندگی کی ہرائیاشی کا مزہ لے سکتے لیکن پھر بھی ان کا باپ ان کی ہر فرمائش پوری کرتا اور کوشش کرتا تھا چونکہ وہ خود بھی اپنے گھر کی حالات جانتے تھے تب ہی زیادہ فرمائش کرنے سے پرہیز کرتے تھے کبھی کبھی اس کے باپ کو نقصان بھی ہو جاتا تھا کئی پھل بکنا پاتے تب وہ پڑے پڑے خراب ہو جاتے اور جتنے پھل خراب ہوتے وہ نقصان دے جاتے وہ لوگ اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی دینے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے اور علی اور ماہم بھی اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دیتے تھے اور مزید محنت کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ دونوں بہت سہین تھے تب ہی انہیں پڑھائی میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آتی تھی ان کا دادا بھی ان سے بہت پیار کرتا اور ان کی حاصلہ افسائی کرتا تھا روز ان سے کہانی سن کر سونا ماہم اور علی کی عادت تھی ان کے گھر کے پیچھے کی طرف کئی فاصلے پر بلند و بالا پہاڑ تھے جن کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے وہ ان پر گر جائیں گے مگر وہ ہر وقت اپنی اسی حالت اور شان شوقت سے کھڑے رہتے تھے وہ چھت پر بیٹھ کر اکثر ان پہاڑوں کو دیکھا کرتے تھے ان پہاڑوں کو دیکھنا ان کی طبیعت پر بہت اچھا اثر ڈالتی تھی اور وہ اپنی آنکھوں میں تراوٹ اترتی محسوس کرتے تھے پہاڑوں کی طرف سے آتی تھنڈی خوشکوار ہوا سے وہ بہت لطفندوس ہوتے اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر اپنے سکول کا کام کیا کرتے تھے زندگی یوں ہی سہل سی گزر رہی تھی جب اچانک ان کی زندگی نے نیا پڑٹا کھایا ان کے دادا ایک دن اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گیا تھا ان کے گھر میں سوک کا سما تھا تمام لوگ ہمسائے اور جاننے والے جوگ در جوگ ان کے گھر تازیت کے لیے جمع ہو رہے تھے مہامور علی کا رو رو کر برا حال تھا کیونکہ وہ اپنے دادا سے بہت پیار کرتے تھے ان کی ماں نے سنبھالنے کی بہت کوشش کر رہی تھی مگر وہ خود بھی بہت دکھی تھی کہ اس کا سسر اس کے باپ جیسا ہی تھا جلد ہی جنازہ آدھا کر دیا گیا تھا تجیز و تکمین کے بعد وہ لوگ گھر واپس آ گئے تھے اور مہمان بھی رخصت ہونے لگے تھے لیکن ابھی سبھی لوگ گھر سے نکلے بھی نہ تھے کہ اچانک ہر طرف زلزلے کا شور مچ گیا علی اور مہم کے ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ بھی گھبرا گئے تھے اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف بھگدر مچ گئی تھی لوگ ادھر سے ادھر بھاگتے تیزی سے گھر سے باہر نکلتے جا رہے تھے پوری زمین یوں ہی ہل رہی تھی جیسے ابھی پھٹ کر ہر ایک چیز کو اپنے اندر سمالے گی مہم اور علی اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑتے باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے مگر گھر کا درواسہ چھوٹا تھا اور سب لوگ ایک ساتھ میں نکلنے کی کوشش کر رہے تھے جس کی وجہ سے باہر نکلنے میں مشکل پیش آ رہی تھی زمین زلزلے کی وجہ سے قدم بھی لڑکھڑا رہے تھے اور وہ لوگ بار بار نیچے گر رہے تھے لیکن زلزلہ نہیں رک رہا تھا اچانک سب کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ علی کے گھر کے کمرے زمین بوس ہو گئے تھے جس کی ایٹیں ٹوٹ ٹوٹ کر اڑتی ہوئی کئی لوگوں پر آنگری تھی علی کے باپ نے حواس باقتہ ہو کر اسے باہر نکالنے کی کوشش کی مگر تبھی دھکم پیل میں کسی نے علی کے باپ کو زوردار دھکا دیا اور وہ پیچھے ایٹوں پر جا گرہ علی اور ماہم اور اس کی ماں چیخ اٹھے علی اور ماہم کو ایک طرف نیچے بٹھا کر اس کی ماں ان کے باپ کی طرف بڑھی چزخمی ہونے سے اٹھ نہیں پا رہا تھا ماہم اور علی کی ماں لرستی زمین پر قدم جماعتی احتیاط سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی علی اور ماہم نے چیخ چیخ کر دوسرے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنا چاہا تو کچھ لوگ پیچھے کو مڑ کر ان کے ماں باپ کی جانے بڑھے اور اس کے باپ کو اٹھا کر واپس لانے لگے لیکن ابھی وہ لوگ سیدھے ہی ہوئے تھے کہ اچانک کی پاس موجود کچن اچانک زمی بوس ہو گیا اور اس کی ایک دیوار ان پر آنگری دیوار پتھروں کی بنی ہوئی تھی تب ہی بہت بھاری بھر کم تھی کہ اس کے نیچے آ کر دبنے والے کسی بھی شخص کو چیخنے تک کا موقع نہ ملا علی اور ماہم کے ساتھ ساتھ باقی سب کی بھی چیخیں نکل گئیں اور سب باہر کی طرف بھاگنے لگے مگر ماہم اور اس بڑی اور پتھریلی بھاری دیوار کے جانے پڑھے جس کے نیچے اس کی ماں باپ تھے اور اب تک وہ زندہ بھی نہیں بچے تھے کچھ لوگوں نے ماہم اور علی کو دبوچہ اور تیزی سے باہر کی جانب بھاگے جہاں سے رش چھٹ گیا تھا اور سب لوگ گھر سے باہر چلے گئے علی اور ماہم کے ساتھ کئی لوگ چیخ چیخ کرو رہے تھے جن کے کچھ پیارے علی اور ماہم کے ماں باپ کی مدد کرتے کرتے خود بھی جہاں باہر کھو گئے تھے وہ لوگ ابھی ان کے گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ کچھ دور جا کر کھڑے ہوئے کہ علی اور ماہم کا پورا گھر زمین بوس ہو گیا زمین ابھی بھی پوری طرح ہل رہی تھی اور پھر اچانک ایک طرف سے زمین پٹی اور کئی لوگ اس پٹے ہوئی زمین میں گر گئے علی اور ماہم چیختے اور روتے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے تھے مگر مسلسل لڑک رہے تھے اچانک سب کچھ تھم گیا ہر چیز ساکن ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو لیکن ہر طرف تباہی مچ چکی تھی ہر چیز تباہ ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی کئی گھر تباہ ہو گئے تھے جن کی اینٹیں اور کئی سازو سوان باہر کی طرف گرا ہوا تھا باہر رکھی گئی کئی گاڑیاں سائیکلیں رکشے وغیرہ بھی ٹوٹ گئے تھے اور زمین بھی کئی جگہ سے بھٹ گئی تھی سب لوگ اتنے نقصان پر روتے ہوئے اپنے اپنے گھر کے ملبے تلے دبے اپنے پیاروں کی لاشیں نکالنے لگے علی اور ماہم بھی اپنے گھر تباہ ہونے اور اپنے ماں باپ کے مرنے پر روتے جا رہے تھے کہ اب تو وہ یتیم ہو گئے تھے اور کوئی سہارا ہی نہیں بچا تھا ساری رات وہ سب لوگ لاشیں نکالتے اور انتظامات کرتے رہے اگلے دن کئی رضاکار مدد کے لیے ان کی وادی میں آ چکے تھے اور ملبے تلے دفن لوگوں کو نکالنے لگے وہ ان سب بے سہارا لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور پہننے اور ان کو کپڑے وغیرہ بھی لائے تھے جن کے سامان گھروں سمیت بری طرح برباد ہو گئے تھے ان بے سہارا لوگوں کو وادی کے ٹوٹے پوٹے گھروں سے نکال کر پہاڑوں کے قریب لے جائے گیا جہاں ان کے لیے خیمے لگا کر ان کے رہنے کا انتظامات کیے گئے تھے کئی بچے وہاں یتیم ہو گئے تھے اور کئی لوگوں کے بچے ساتھ سے مجان سے ہاتھ دو بیٹے تھے بزاکارم کا کہنا تھا کہ وہ ان یتیم بچوں کو یتیم خانے میں رکھیں گے جہاں ان کی اچھی پرورش کی جائے گی اور ان کو نئی زندگی دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگ یہاں کے لوگوں کو فنڈز بھیجوا رہے تھے جن کے ذریعے ان بے سہارا لوگوں کے لیے نئے گھر تعمیر کیے جا سکتے مالبے تلے دبی کئی لاشیں نکال لی گئی تھی اور کئی لاشوں کو ڈھونڈنے کا کام جاری تھا جو لاشیں نکال لی جاتی ہیں ساتھ ساتھ ان کی پہچان کروا کر ان کے لوہقین کے حوالے کر دیا جاتا اور پھر وہ ان کی تجیزوں تخفیل کر دیتے مہم اور علی کے والدیں ان کی لاشیں بھی نکال لی گئی تھی اور آدھی رات کے وقت ان کو دفنایا بھی جا چکا تھا آلی اور مہم کرو رو کر برا حال تھا یہ سجنبی دنیا میں اب ان کا خدا کے سوا کوئی نہیں تھا اب نہ جانے ان کا کیا بنتا ان کی تو دادی دادا بھی نہیں تھے نہ ہی یہاں ان کی کوئی اور رشتے دار تھے جو ان کی پرورش کا بیڑا اٹھاتے اور ان کو پڑھا لکھا کر آلہ مقام تک پہنچاتے مہم اور علی اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئے تھے اور یہی سوچ کر ان دونوں کو پریشان کرنے کا باعث بن رہی تھی اس رات جس رات ان کے ماباک کو دفنایا گیا وہ سو نہیں پائے وہ رات کے دو بجے تک جاگ رہے تھی تب ہی وہ دونوں خیمے سے نکل کر ایک طرف بڑھنے لگے جہاں ان ایک طرف جھیل کنارے بے شمار جگنوں نظر آئے تھے جو جھیل کے کنارے ادھر سے ادھر اڑتے ہوئے پیلے رنگ کی روشنی ہر طرف پھیلا رہے تھے یہ منظر انتہائی خوبصورت تھا اور وہ تھے بھی بچے جو ہر اچھی اور خوبصورت چیز کو دیکھ کر بہل جاتے تھے اور اب بھی وہ اتنا خوبصورت اور حسین منظر دیکھ کر بہل گئے تھے اور دونوں بہن بھائی اب ان جگنوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے وہ ان پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے بلکہ اور ہی اوپر اڑتے ان کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے تھے ان کے قد زیادہ بڑے نہیں تھے اسی لئے جیسے ہی جس جگنوں کو وہ پکڑ رہے تھے وہ اوپر اڑ کر ان کی پہنچ سے دور ہو جاتا ویسے ہی وہ اس جگنوں کا پیچھا چھوڑ دوسرے جگنوں کے پیچھے بھاگنے لگتے کچھ دیر تک یہی سب ہوتا رہا اور اس کھیل میں مگن رہے مگر جیسے ہی تھا کہ تو جھیل کے کنارے بیٹھ کر جھیل میں نظر آتے چاند کا آکس دیکھنے لگے جو جھیل میں نظر آتا بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ جھیل پہاڑ کے بلکل قریب تھی جہاں وہ موجود تھے جب کھیل رہے تھے تو اپنا غم بھول گئے تھے اب فرصت میں دوبارہ سب کچھ یاد آیا تو پھر سے رونے لگے یوں ہی روتے روتے مہم نے جھیل میں دیکھا تو خوبصورت کی آنکھیں پھیل گئیں یونکہ جھیل میں اسے ایک آکس نظر آیا تھا بڑی بڑی سفید رنگ کی آنکھیں کالا چہرہ بڑے بڑے سینگ اور کالے لباس میں ملبوس کسی آدمی کا آکس جس کے سفید لمبے دان باہر کو نکلے ہوئے تھے اس کی سفید رنگ کی داڑی کناروں سے سرخ رنگ کی تھی جو اس کے سینے سے کچھ اوپر تک تھی اس نے خوف سے دھردر کامتے ہو چانک اٹھ کر اپنے پیچھے نگاہ دوڑائی مگر وہاں ایسا کوئی آدمی نہیں تھا تب ہی اس نے دوبارہ پلٹ کر جھیل میں دیکھا تو اسے پھر سے وہی خوفناک سا آکس نظر آیا اس نے سختی سے علی کا بازو دبوچا تو علی نے چونک کر اسے دیکھا جو بے آواز تیز تیز رو رہی تھی اور رونے سے اس کی ہچکیاں بن گئی تھی وہ مسلسل جھیل کی طرف اشارہ کرتی روتی چلی جا رہی تھی جس پر علی اسے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا تو وہ بینہ کچھ بولے جھیل کی طرف پھر سے اشارہ کرنے لگی علی نے علی نے علی کر جھیل میں جھانکا تو اس کو بھی وہی سفید آنکھیں اور بڑے بڑے سینگوں والا خوفناک آدمی دکھائی دیا جھیل میں نظر آتے عکس کو دیکھتے ہی علی کے موں سے بلند چیخ نمدار ہوئی جو پہاڑوں میں دور دور تک گونجتی چلی گئی اس نے خوف سے مسلسل چیختے ہوئے پیچھے دیکھا مگر پیچھے ہنوز کوئی نہیں تھا اس نے پھر سے جھیل میں دیکھا تو وہی سفید آنکھوں والا خوفناک آدمی نظر آیا جو کہ ایک جن تھا علی نے مسلسل چیختے ہوئے ماہم کا ہاتھ تھاما اور ایک طرف کو بھاگنے لگا ان کی چیخوں میں اب ماہم کی چیخیں بھی شامل ہو گئی تھی جو پہاڑوں میں دور دور تک گونجتی چلی جا رہی تھی اچانک بھاگتے ہو علی کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا تو وہ نیچے جا گرہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہونی کی وجہ سے ماہم بھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور نیچے گر گئی جس سے اسے چھوٹ لگ گئی اور وہ کرہنے لگے ابھی ووٹ بھی نہیں پائے تھی کہ اچانک زوردار ہوا چلنے لگی جو بہت تھنڈی اور سرد تھی وہ سردی سے کپ کپ آنے لگے اور حمد کرتے اٹھ کھڑے ہوئے علی نے ایک بار پھر ماہم کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھنے لگے کہ تب ہی وہ کسی سے ٹکرا کر پیچھے کوئے انہوں نے خوف سے سامنے دیکھا جہاں انہیں کوئی نظر نہیں آیا مگر وہ ایسے کسی سے ٹکرائے تھے جیسے سامنے کوئی دیوار ہو انہوں نے حمد کرتے وہ پھر وہاں سے گزرنا چاہا تو ایک بار پھر کسی اندے کی چیز سے ٹکرا گئے خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے تب ہی وہ پیچھے کو بھاگنے لگے ابھی وہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ انہیں اپنے سامنے وہی جن زیادہ نظر آیا جس کاکس وہ جھیل میں دیکھ چکے تھے اور دیکھ کر خوف زدہ بھی ہو گئے تھے علی اور ماہم کو لگا کہ آج وہ جن انہیں کھا جائے گا ویسے بھی انہوں نے سن رکھا تھا کہ جن اچھے نہیں ہوتے اور وہ انسانوں کو کھا جاتے ہیں ماہم اور علی پھر سے پیچھے کو بھاگنے لگے تو انہیں وہاں دو اور جن نات نظر آئے جن کا حلیہ کمو بیش پہلے جن والا ہی تھا مگر ان کا چہرہ اس جن سے مختلف تھا ماہم اور علی بیبسی کے احساس سے بری طرح رونے لگے تھے ان کے آگے اور پیچھے جن نات تھے تب ہی وہ دائیں جانے بھاگنے لگے اچانک ان کو کسی نے اٹھا کر اپنی قید میں کر لیا اور جب انہوں نے غور کیا تو دہل اٹھے کیونکہ پہلے والے جن کی مٹھی میں قید تھے جو اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ ان دونوں کو اپنے اندر سما چکی تھی انہوں نے اس جن کا بازو دیکھا جو اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے ہی ان تک پہنچ چکا تھا انہوں نے خود کو چھڑوانے کی بے حد کوشش کی مگر ناکام رہے تبیہ وہ جن زور سے دھاڑا جس کی مٹھی میں وہ قید تھے اس کی دھاڑ سے انہیں اپنے کانوں کے پردے پھٹتے اور ہر چیز لرستی ہوئی محسوس ہوئی اچانک اس جن نے اپنی مٹھی کو اپنی طرف لانا شروع کیا تو ان کے جسموں کو ایک جھٹکا لگا وہ اب اس جن کے چہرے کے قریب پہنچ چکے تھے اس جن نے اس کو نیچے اتارا تو اس کا بازو اور ہاتھ چھوٹے ہونے لگے اور بلکل پہلے جیسے ہو گئے تھے محمر علی ایک دوسرے سے چپ کے کانپ رہے تھے تب ہی اس جن نے اپنا مو کھولا اور ان کی طرف جھکنے لگا جسے دیکھ کر وہ ایک بار پھر چیخوٹے اور پھر اسی خوف کے زیر اثر اپنے ہوش و حواظ کھو کر زمین پر لڑک گئے وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں ہیں اور وہ کتنی دیر تک بے ہوش رہے مگر جب ہوش آیا تو وہ ایک خوبصورت اور پرتائیوش کمرے میں تھے جو جرید انداز میں بنا ہوا تھا بلکل ویسے ہی کمروں جیسا جیسے وہ ٹی وی میں موجود ڈراموں میں دیکھتے تھے خوبصورت فرنیچر دروازے پردے کارپٹل ماری اور کئی کھلانے ہر چیز ہی بہت خوبصورت اور توجہ کھیشتی ہوئی تھی وہ دولوں بہن بھائی ہوش میں آنے کے بعد کچھ دیر تک اس کمرے کی خوبصورتی کے سہر میں کھوئی رہے اور پھر جب سب کچھ یاد آیا تو خوف سے لرز اٹھے ایسا کمرہ وادی میں کسی کے گھر پر نہیں تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ جنات کی قید میں تھے مگر قید ایسی تو نہیں ہوتی یہ بات بھی وہ جانتے تھے انہوں نے اٹھ کر الماری کھولی تو ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں ان کے وہاں دونوں کے سائز کے جوتے کپڑے غرص ضرورت کی ہر چیز موجود تھی علیو اور ماہم خوشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے مگر جب یاد آئے کہ وہ جنات کی قید میں ہے تو یہ خوشی مان پڑ گئی یہ سوچ کر کہ یہ سارا سمات جنات کے بچوں کا ہوگا ابھی وہ دونوں یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈی رہے تھے جب اچانک باہر سے شور کی آوازیں آنے لگیں وہ دونوں بہن بھائی کمرے کا دروازہ کل کر باہر نکلے تو ان کا دماغ چکرا گیا کیونکہ باہر کا محول اندر کے محول سے بلکل مختلف تھا یہ کوئی غارنما بڑی سی جگہ تھی جس میں چھوٹے چھوٹے مزید غارنما گول کمرے بنائے گئے تھے جو کہ جنات کے ہی تھے ہر طرف جنات ہی جنات تھے خوفناک بڑی اور چھوٹے جسامت والے لمبے لمبے سینگو اور نوکیلے دانتوں والے اور کالے اور سفید کپڑوں میں ملبوز کئی جنات کی آنکھیں مکمل سیاتی تو کئی جنات کی آنکھیں مکمل سفید وہ خوف سے ان سب کو دیکھتے اپنی جگہ جم کر رہ گئے لیکن کوئی بھی ان کے قریب نہیں آرہا تھا بس انہیں دیکھتے مسکراتے اور گزر جاتے مگر ان کی خوفناک مسکراہت سے بھی مہم اور علی کا حلق خوشک ہونے لگا تھا اچانک ان کے سامنے تو چھوٹے چھوٹے جن نمودار ہوئے جو بڑے نہیں تھے ولی ان کی ہی طرح چھوٹے بچے تھے وہ دونوں ان کے اٹھ گر چکر لگانے لگے اور زور زور سے ہسنے لگے مہم خوف سے لرستی علی کے قریب ہو گئی تو اچانک ان میں سے ایک نے مہم کا ہاتھ پکڑا اور اس اپنے ساتھ گھسیٹ تھا ایک طرف لے جانے لگا خوف سے مہم کی چیخیں پورے غار میں گونڈنے لگیں علی نے تیزی سے اس جن کو زور سے دھکا دیا جس نے مہم کو پکڑا تھا جس پر وہ نیچے جا گیا اچانک اس نے تیش میں آ کر اٹھتے ہوئے چھٹکی بجائے تو اچانک علی کے گرد آگ کا دائرہ سبن گیا آگ کے دھوئے سے علی کا دم گھٹنے لگا تھا تب ہی اس چھوٹے جن نے ایک بار پھر چھٹکی بجائی تو علی اس آگ کے اندر ہی گول گول پھرکی کی طرح گھومنے لگا اس کا سر چکرا کر رہ گیا اور اسے قیہ ہونے لگی باہر کھڑا وہ چھوٹا جن اس کی حالت پر قہ قہے لگا رہا تھا جبکہ ماہم زور زور سے چیخ رہی تھی اچانک زور زور سے گھومتا علی ایک چھٹکے سے اس دائرے سے نکلا اور غار کی پتریلی دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر گیا تقلیف کے مارے وہ اونچی آواز میں کرہنے لگا اس کے پور جسم درد کے مارے ٹی سے ہٹنے لگی تھی اور سر بس گھومتا ہی جا رہا تھا وہ نیچے کہہ کے لگاتا ہوا اچانک خاموش ہو گیا تب ہی علی نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک سنہری رنگ کے پنجرے میں الٹا لٹکا ہوا اور وہ پنجرہ اڑتا ہوا ایک طرف جا رہا تھا وہاں کچھ بڑے جنات کرے تھے جن کو دیکھ کر مہم خوف سے اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی یہ وہی جنات تھے جو نے یہاں لائے تھے ابھی علی سب دیکھی رہا تھا جب اس کے جسم کو ایک جھٹکہ لگا اور اسے نیچے دیکھا تو وہ چھوٹے سے کالین پر موجود تھا اچانک وہ کالین ہوا میں اڑنے لگا اور اڑتا اڑتا مہم کے قریب پہنچ گیا اس کالین نے خود ہی مہم کو اپنے اوپر سوار کیا اور پھر ایک جھٹکے سے غار میں بنی اندھیری رہداری میں گھس گیا جہاں روشنی کا ذرہ تک نہیں تھا اور اس اندھیری کو محسوس کرتے ان دونوں کی چیخوں سے ایک پر پھر جنات کا وہ پورا خار گونج اٹھا تھا وہ نہیں جانتے تھے کہ جو جنات انہیں وہاں لائے ہیں وہ بھی اٹھتے وہ ان کے پیچھے پیچھے ہی آ رہے تھے کچھ پل بعد وہ کالین ایک جھٹکے سے رکا تو وہ نیچے گرتے گرتے بچے انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ یہ ایک بڑا سا ہال نمک کمرہ تھا مگر خوف کی بات یہ تھی کہ اس ہال کی دیوار پر جنگل میں رہنے والے ہر جانور کی گردن سر سمیت موجود تھی اور یہی نہیں بلکہ وہ جانور غرار رہے تھے اور ان کے غرارتیں پورے ہال میں گونج بھی رہی تھی جیسے وہ زندہ ہوں ان کی آنکھیں کھولی ہوئی تھی اور ان کھولی آنکھوں سے وہ مہم اور علی کو گھول رہے تھے مہم اور علی خوف سے ان سب کو اپنے اوپر گرشتے اور غرارتیں دیکھ رہے تھے ابھی وہ ان سب کو دیکھتے خوف سے کہاں پی رہتے جب اچانک وہاں ایک عجیب قسم کی روشنی پھیلی جو اگلی ہی پل ختم ہو گئی اور جیسے ہی روشنی ختم ہوئی وہاں وہی جننات موجود تھے جو انہیں قید کر کے یہاں پر لائے تھے علی مہم کو لے کر بھاگنے لگا جب اچانک ان کے جسموں کو جھٹکا سا لگا اور اگلے ہی پل وہ اپنے سامنے نمدار ہوتی کرسیوں پر بیٹھ گئے جو سونے کی بنی ہوئی تھی علی اور مہم نے خوف سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ان خوفناک جننات کو جو ان کو دیکھتے ہوئے اپنے اپنے تخت پر براجمان ہو چکے تھے اور یہ تخت وہاں پہلے سے موجود نہیں تھا بلکہ اچانک سے یہاں نمدار ہوا تھا ان جننات نے علی اور مہم کو دیکھا جن کے چہرے سہمے ہوئے اور ہوش اڑے ہوئے تھے اور وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہے تھے ورنہ ایک بار پھر وہ بھاگنے کی کوشش ضرور کرتے ان کے سامنے دو جننات بیٹھے تھے جن میں سے ایک نہ کہنا شروع کیا کہ تم دونوں یتیم ہو گئے اور اب نہ تمہارا گھر ہے نہ ہی تمہارے ماں باپ زندہ ہیں اسی لئے ہم نے اب سے تم دونوں کی پرورش کا بیڑا اٹھایا ہے یوں سمجھو ہم لوگوں نے تم لوگوں کو گود لے لیا ہے میں سہرہ اور یتیم بچوں کا کوئی سہرہ نہیں بنتا اور یہ معاشرہ سے بچوں کو کھا جاتا ہے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا یہ جس جگہ پر تم لوگ موجود ہو یہ کشمیر کے پہاڑ ہیں اور اب سے تم لوگ یہیں اسی جگہ پر رہو گے یہاں تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ ہم دونوں تمہارے بچوں کی طرح یہاں پر ہر چیز پاؤ گے اور ویسے ہی زندگی گزار ہو گے اتنا کہہ کر وہ جن چھپ ہو گیا تو جب چھپ اسے دیکھنے لگے باہر کی زندگی واقعی ان کے لئے مشکل تھی تب ہی علی نے اس کی بات پر سر ہلا دیا جب وہ کہہ رہا تھا کہ انہیں یہاں کوئی نقصان نہیں ہوگا تو انہیں ڈرنا نہیں تھا ان کے سر ہلانے پر اس جن نے کہا کہ باہر جس بچے نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے اس نے تمہیں اس لیے نقصان پہنچایا کیونکہ تم نے اسے دھکا دیا تھا لیکن آئندہ ایسا نہیں ہوگا میں سب کو سمجھا دوں گا علی نے اس کی بات سنکا پھر سے سر ہلایا تھا وہ جننات اسے لے کر باہر چلے گئے اور پھر سارے جننات کو جمع کر کے اعلان کر دیا گیا کہ وہ دونوں بہن بھائی آج سے اس کی اولاد ہیں جسے اس نے گود لے لیا ہے اور کوئی بجر ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور ان کو بھی یہاں وہ حقوق ملیں گے جو باقی جننات کو ملتے ہیں اس جن کی بیوی نے بھی انہیں قبول کر لیا تھا کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اب وہ دونوں وہی رہنے لگے تھے باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں وہ کچھ نہیں جانتے تھے انہوں نے اس جن کو اپنا باپ اور اس جن کی بیوی کو اپنی ماں مان لیا تھا اور انہیں ماں بابا ہی کہتے تھے ان کی زندگی اچھی گزرنے لگی تھی ان کے جننات بچوں سے اچھی دوستی ہو گئی تھی اور وہ سب مل کر کھیلا کرتے تھے جس جن بچے نے علی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی اس نے بھی علی سے صلاح کر لی تھی وہاں موجود سبھی جن بچے جادو جانتے تھے جس کا وہ ان کے سامنے اکثر عملی مظاہرہ بھی کرتے جس سے ماہم اور علی بہت لطفندوز ہوتے تھے اور وہی جننات بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے اور پڑھنا لکھنا سیکھتے تھے اس سب میں انہیں اپنے سگے ماں باپ اور دادا کی اکثر یاد آتی تھی لیکن وہ لوگ وہاں جا چکے تھے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا اور اس حقیقت کا اندازہ انہیں گزرتے وقت کے ساتھ ہو گیا تھا انہیں اب جننات اور جننات کے بچوں سے ڈر نہیں لگتا تھا بلکہ وہ اب مکمل طور پر ان میں رچ بس گئے تھے اور بے دکلپی سے وہاں رہتے تھے یوں ہی کرتے کرتے دو سال گزر گئے تھے ماہم آٹھ سال کے اور علی نو سال کا ہو گیا اور ان دو سالوں میں انہوں نے وہاں خوشکوار وقت گزارا تھا وہ اس غارنوما پہاڑ سے صرف ایک بار بہار نکلیا تھے لیکن باہر کا منظر دیکھ کر فوراں اندر چلے گئے تھے کیونکہ باہر کے راستے دروازے کے سامنے ایک گہری کھائی تھی جہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا درستہ راستہ بھی نہیں تھا اسی لئے جو بھی غار کے دہانے سے باہر قدم نکالتا وہ کھائی میں گر جاتا جننات کے لئے وہاں سے آنا جانا مشکل نہیں تھا کیونکہ وہ اڑ کر بھی آ جا سکتے تھے مشکل ان کے لئے تھا کہ وہ باہر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہ اڑ نہیں سکتے تھے اور وجہ صرف یہ تھی کہ وہ انسان تھے ان دونوں نے چھپ کر باہر نکلنا چاہا تھا مگر باہر کھائی کو دیکھ کر وہ الٹے قدموں واپس چلے آئے تھے کہ انہیں اپنی جان باہر کی دنیا میں دیکھنی کے خواہش سے زیادہ پیاری تھی ان کی اسی شدید خواہش کے باعث ان کے دوست ایک جنزاد بچے نے انہیں وہ کھائی پار کروائی تھی اور وہ سارا دن انہوں نے پہاڑوں کی سیر کرتے اور پہاڑ کی سب سے انچی چوٹی پر بیٹھ کر اپنی وادی کو دیکھتے ہوئے گزارا تھا وہ وادی جہاں وہ کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے اس بارے میں ان کے جن بابا کو پتا چل گیا تھا جس کے بعد انہوں نے صدق کے طور پر ان کو ایک ہفتے کے لیے الگ الگ جگہوں پر بند کر دیا تھا پھر ان کے معافی مانگنے پر ان کو معاف کیا تھا اس شرط کے ساتھ کے آئندہ وہ بغیر اجازت کے غار سے باہر نہیں جائیں گے زندگی ایک بار پھر معمول سے گزرنے لگی تھی وہ ان جنات میں رہ کر انہی میں رچ بس گئے تھے کہ اب غاف تو بالکل محسوس نہیں ہوتا تھا اور وہ انہیں اپنے سگے ماں باپ سمجھنے لگے تھے انہیں دنوں ان کی جنزادی مانے نہ جانے کیا سوچ کر ان کو باقی بچوں کے ساتھ پہاڑ گھومنے کی اجازت دے دی کہ وہ پچھلے دو سال سے یہاں پر یقیناً ان کا بھی اپنے ماں باپ کی قبروں پر جانے کو دل کرتا ہوگا انہوں نے سبھی جنات بچوں سے ان کی حفاظت کرنے اور انہیں انسانوں کی وہ وادی گھوما لانے کا کہا تھا جہاں کبھی ماہم اور علی خود بھی رہا کرتے تھے وہ دن کے دس بچے ان جنات کے ساتھ ان جناتی غار سے بہار آئے تھے جنہیں کوئی عام انسان نہیں دیکھ سکتا ثورت صرف جنات ہی دیکھ سکتے تھے وہ ان جنات بچوں کے ساتھ پہاڑوں پر گھومنے بے تہاشہ خوش تھے جیسے کسی قید سے آزادی مل گئی ہو سب جنات بچے بھی خوشی خوشی پہاڑوں میں مٹرگشت کر رہے تھے شام کے وقت وہ لوگ اس وادی میں آ گئے تھے جہاں وہ زلزلہ آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے ان کے جنات دوستوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ قبرستان سے ہوا ہم تمہیں بازار میں ملیں گے جس پر وہ سرحلہ کر قبرستان چلے گئے جہاں ان کے ماں باپ کی قبریں تھی وہاں کچھ دیر وہ لوگ فاتح خانی کرتے رہے اور روتے رہے اس کے بعد وہ دونوں بہن بھائی قبرستان سے باہر نکلے اور بازار کی طرف جانے لگے مگر تب ہی انہیں راستے میں ان کا ہمسایہ مل گیا جو ان سے پوچھنے لگا کہ وہ کدھر چلے گئے تھے مگر انہیں کوئی جواب نہ دیا وہ زبردستی انہیں اپنے ساتھ گھر لے گیا اور پھر کسی کو فون کر کے گھر آنے کا کہا کچھ ہی دیر میں ایک آدمی وہاں آیا جو ان کا خالو تھا اور دوسرے ملک میں رہتا تھا اس کو دیکھ کر انہیں اپنی خالو یاد آئی تھی جسے وہ بہت پیار کرتے تھے اور وہ بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی اس کے خالو نے انہیں اپنے ساتھ لپٹایا اور دھیر سارا پیار کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ اتنا عرصہ کدھر تھے تو انہیں اپنے خالو کو بتایا کہ وہ جنات کے باس تھے مگر ان کے خالو نے ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا اور اسی وقت ان کو ساتھ لے کر ٹرین کے سفر سے اپنی گھر آ گیا محمور علی بھول گئے تھے کہ گھر میں ان کے جنات ماں باپ ان کا انتظار کر رہے ہوں گے یہاں آ کر انہیں پتا چلا کہ ان کی خالو ان کے گھر کے بھی کئی افراد مر جانے کے غم میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئی ہیں اور اس کے خالو نے دو سال پہلے ہی دوسری شادی کر لی تھی وہ یہ جان کر بے تہاشا روئے تھے مگر ان کے خالو کا رویہ بھی بے حد بدلہ ہوا تھا اور وہ اپنے گھر آنے کے بعد ان سے بے حد اکھڑا انداز میں پیش آ رہا تھا اس نے مام اور علی کا گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا اور اس کی بیوی ان کے لیے بے حد ظالم ثابت ہوئی تھی جو ان سے آتے ہی گھر کے کام کروانے رگی تھی وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہیں گھر کے کام کاج کرنے کی عادت نہیں تھی جس پر وہ انہیں مارتی بھی تھی آج ان کا اس گھر میں پہلا دن تھا اور پہلے ہی دن اس نے گھر میں بڑا گند ان سے صاف کروایا تھا کپڑے اور برطن دھلوائر اس کے ساتھ ساتھ پورے گھر میں پوچا بھی لگوایا تھا وہ جب اپنے سگے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے تب بھی کبھی ان کے ماں باپ نے ان کو کام کرنے نہیں دیئے تھے اور اپنے جنات ماں باپ کے پاس بھی انہیں عیش کی زندگی گزاری تھی جہاں انہیں کچھ کرنا نہیں پڑتا تھا بلکہ سب کچھ خود بخود ہو جاتا تھا اور اب یہاں اتنا ظلم سہ کر ان کو اپنے جنات ماں باپ یاد آ رہے تھے اب اس سوتیلی خالہ کے ظلم پر انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنے خالو کے ساتھ یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کرتی تھی اگر وہ اپنے خالو کے ساتھ نہ آتے تو اب تک اپنے پہاڑی غار میں پہنچ چکے ہوتے اور نہ جانے ان کے جنات بچے دوستوں نے گھر واپس جا کر کیا بتایا ہوگا ان کو یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ اب انہیں ساری عمر یہاں رہ کر اپنے خالو اور سوتیلی خالہ کے گھر کے کام کرنے تھے اور ملازموں سے بھی بتر زندگی گزارنی تھی کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ روتے ہوئے خدا سے مدد کی دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اب خدا کے سوا ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں تھا سارے کام کاش نمٹا کر وہ لوگ تھا کھار کر کچن میں ہی نیچے فرش پر سو گئے تھے کیونکہ ان کی خالہ نے ان کو کسی بھی کمرے میں جا کر سونے سے منع کر دیا تھا جب ماہم نے زد کرنی چاہی تو اس کی سوتیلی خالہ نے اسے مارا تھا جس پر اس کا خالو بھی چپ رہا تھا اور اپنی بیوی کو بلکل بھی نہیں ٹوکا تھا جس پر ماہم روتی روتی سو گئی تھی جبکہ علی کتنی ہی دیر جاگتا اس سب کے بارے میں سوچتا رہا تھا وہ تھا کہ ہارے سوئے ہوئے تھے تب ہی کب گہری نیند میں اترے ان کو خبر ہی نہیں ہوئی رات کرنے جانے کون سا پہر سا جب اچانک علی کی آنکھ کھلی اور آنکھ کھلتے ہی وہ ڈر کر بیٹھ گیا ہر طرف طوفانی ہوایں چل رہی تھی جن کی سرسراہت ان کے کانوں میں گونچ رہی تھی تیز ہوا کی وجہ سے کچن کے سارے برطن ادھر ادھر بکھڑتے اور گرتے شور مچاتے جا رہے تھے جن میں سے کچھ ان کے اوپر گرتے ہوئے ان کو چوٹ پہنچا رہے تھے مہم بھی ہٹ بڑا کر اٹھ بیٹھی اور خوف سے کچن میں مچے طوفان کے بدتمیزی کو دیکھنے لگی تھی مہم بھی ہٹ بڑا کر اٹھ بیٹھی تھی اور خوف سے کچن میں مچے طوفانے بدتمیزی کو دیکھنے لگی تھی اچانک ایک بڑی سی دیچکی آ کر ان کے پیروں کے پاس گری تو وہ دونوں خوف اور دہشت سے چیخ اٹھے اور ہوا کی وجہ سے اپنے اکھڑتے پیروں کو زمین پر جوانے کی تیزی سے باہر کے جانب بھاگے اور ان کے باہر نکلتے ہی برتنوں والا ریک ایک زوردار آواز سے نیچے گرہ جس سے ایک دھماکے کسی گونچ پورے گھر میں پھیل گئے وہ لوگ جب لاؤنچ میں آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پورا گھر مٹی سے اٹھا پڑا تھا جیسے مٹی کا طوفان یہاں سے گزرا ہو ابھی وہ یہی سب دیکھ رہے ہیں جب ان کے کانوں میں کسی کے چیخوں کی آواز گونچی اور وہ چیخیں ان کی خالو اور سوتیلی خالہ کی تھی ابھی وہ آوازوں کا تاقب کرنے کی کوشش کر رہے تھے بچانکہ یہ ایک دھڑام سے ان کے سامنے کوئی آن گر اور یہ دیکھ کر ان کا رنگ خوف سے فک ہو گیا کہ وہ ان کا خالو تھا جس کا پورا چہرہ خون سے برا ہوا تھا اور وہ خون خود بخود ہیوں غائب ہوتا جا رہا تھا جیسے کوئی اس خون کو چاٹ رہا ہو اس کے خالو کا پورا جسم لہو لہان اور نیل و نیل تھا جبکہ کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے جس کا صاف مطلب تھا کہ اسے کافی دیر سے زدکوب کیا جا رہا ہے لیکن وہ ابھی بھی زندہ تھا جو اب لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر علی اور ماہم کی طرف بڑھنے لگا وہ دونوں بہن بھائی تیزی سے پیچھے کو کھس کے تھے کہ تب ہی ان کے خالو نے اپنی گردن کو پکرا جیسے کوئی اس کا گلہ دبا رہا اور تب ہی اس کی گردن کو ایک جھٹکہ لگا اور اس کی گردن ٹوٹ کر ایک طرف لڑک گئی وہ مر چکا تھا ماہم اور علی بے ساختہ چیخ اٹھے لیکن تب ہی ان کے کانوں میں ان کی سوتیلی خالہ کی چیخ گوننے لگی وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رک کر خوف سے روتے اور چیختے ہوئے پلٹے تو ان کا سانس حلک میں اٹک گیا لیکن کہ ان کے پیچھے خوفناک شکل والا ایک جن کھڑا تھا جس کے ماتے پر ماتے کے بست میں صرف ایک سینگ تھا وہ پورا کا پورا لال رنگا تھا اس کی دونوں آنکھیں سفید رنگی تھیں وہ اس جن سے خوف زدہ نہ ہوتے اگر وہ ان کی بستی کہا ہوتا تو اس جن سے خوف زدہ ہونی کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس جن کا وہ بلکل بھی نہیں جانتے تھے نہ ہی کبھی اسے پہاڑی غار میں دیکھا تھا جہاں وہ اپنے جنات ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے وہ جن انہیں غصے سے گھور رہا تھا وہ تیجی سے پیچھے کو کھسک کر بھاگنے لگے تو اچانکہ اس جن نے ان کی ٹانگیں پکڑ کر انہیں کھیچا جس سے وہ آندھے مو زمین پر گرے اور اس کے ساتھ ہی تکلیف سے چیخ اٹھے وہ نے گھسیڑتا وہ ایک طرف لے جانے لگا کہ تب ہی ان کی نگاہ سیڑھیوں پر پڑی جہاں سے ان کی ساتھیلی خالہ لڑکتے ہوئے نیچے آ رہی تھی اس کا جسم پہ ان کے خالوں کی طرح پورا لہو لہان تھا اور وہ روتی چیختی نیچے لڑکتی آئی تھی جیسے ہی نیچے گری وہ ایک طرف کوٹ کر بھاگنے لگی تھی اس کے پیچھے ہی اس یوڑیوں کے اوپر سے ایک اور جن اڑتا ہوا آ رہا تھا اس کا حلیہ بھی اس جن جیسا تھا جس نے ان دونوں بہن بھائیوں کو پکڑ رکھا تھا اچانک اس جن نے وہیں سے ان کی ساتھیلی خالہ کی طرف اشارہ کیا تھا وہ دوڑتے دوڑتے گری اور تکلیف سے چیخ اٹھے اچانک اس کے بال کھڑے ہو گئے اور وہ ہوا میں الٹی لٹک گئی ہوا میں بلند ہوتی ہی وہ اب جا کر فانوس سے لٹک گئی تھی اور اچانک ہی وہ فانوس گول گول گھومنے لگا دوسرا جن بھی آ کر ان کے قریب کھڑا ہو گیا جبکہ مہمور علی آف سے کبھی اپنے مرے ہوئے خالوں اور کبھی الٹی لٹکی اپنی ساتھیلی خالہ کو دیکھ رہے دیں اچانک ان کی ساتھیلی خالہ نیچے گری لیکن نیچے گرنے کے دوران ہی اس کی گردن اس کے تن سے الگ ہو کر ان کے قدموں میں آ گری کٹی ہوئی گردن سے خون بھل بھل بہنے لگا اس کا جسم اب ان کے خالوں کے پاس گرا بے تہاشا تڑپ رہا تھا جبکہ کٹی ہوئی گردن اب بالکل ان کے قدموں کے قریب پڑی ہوئی تھی خون گردن سے نکل نکل کر فرش کو سرخ کرتا جا رہا تھا اور ان کی ساتھیلی خالہ کی کھلی ہوئی بے نور آنکھیں ان کو ہی گھور رہی تھی جس کو دیکھ کر ان کی چیخیں پورے گھر میں گون رہی تھی اچانک مہم نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی علیو سے اٹھانے لگا کہ اچانک اس کی نظر ان جنات پر پڑی جو دونوں ان کے لئے اجنبی تھے مگر اسے ہی دیکھ رہے تھے وہ خوف سے چل کر پیچھے ہوا تو لڑ کھڑا کر اپنی ساتھیلی خالہ کے کٹے ہوئے سر کے پاس جا کر رہا یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ وہ مسلسل بغیر رکے چیختہ چلا جا رہا تھا تب ہی دونوں جنات اس کی طرف پڑے اور اسے ٹانگوں سے پگڑ کر ایک طرف لے جانے لگے وہ اپنے آپ کو چھڑوانی کی مسلسل کوشش کر رہا تھا مگر ہر بار ناکام ہوتا جا رہا تھا دوسری جن نے مام کو تاما اور پھر ان دونوں نے کھڑے ہو کر ان دونوں بہن بھائیوں کو ایک ساتھ رکھا ایک جن نے چھٹکی بجائی تو اس کے سامنے کالے رنگ کا ایک پنجرہ نمودار ہو گیا جو وہاں ظاہر ہوتے ہی کھل گیا ان جنات نے ان دونوں کو اس پنجرے میں دھکیل کر پنجرے کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں جنات اس پنجرے کے اٹھ گرے ایک دوسرے کے مخالف چکر لگانے لگے تین چکر مکمل ہوتے ہی وہ پنجرہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا اوپر اٹھا اور گول گول گھومنے لگا گھومتے گھومتے وہ پنجرہ اتنا تیز ہو گیا کہ علی کو اپنا سر چکراتا کو محسوس ہوا اس کی نظروں کے سامنے اندھیرہ سچانے لگا اور وہ جنات غائب ہوتے محسوس ہوئے اس نے پنجرے کو ہاتھ لگا کر سہارا لینے کی کوشش کی تو اس کے جسم کو جھٹکا سا لگا اور وہ ایک دم پیچھے جا کے رہا سلاکھ کو تھامتے ہی ایسا لگا جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو اس نے اپنے چکراتے سر کو تھام کر پنجرے کو دیکھنا چاہا مگر وہ اپنی نگاہوں کو اس منظر پر نہ جمع سکا اور اگلے ہی پل بہوش ہو کر ماہم کی بہوش وجود کے پاس جا گیا اس کی جب آنکھ کھلی تو وہ اسی پنجرے میں قید تھا اس کے ایک طرف ماہم لیٹی ہوئی تھی جب ہی تک بہوش تھی پنجرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہر طرف اندھیرہ تھا اسی لئے وہ سمجھ نہیں پائے کہ وہ اس وقت ہے کہاں یا وہ جنات اسے کہاں لے کر آیا اس نے ماہم کے چہرے کو تھپکا اور اسے ہوش تلانے لگا جلدی وہ ہوش میں آگئے پھر جب اسے سب کچھ یاد آیا تو ہنچ ہنچی آواز میں رونے لگی کچھ ہی دیر میں علی بھی اس کے ساتھ ہی مل کر رونا شروع ہو گیا تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تو ایک طرف روشنی چمکے اور وہاں روشنی کا دائرہ بن گیا جیسے سپورٹ لائٹ ہوتی ہے وہاں پر ان کے جنات ماں باپ تھے جو سنجید اور خطرناک تاثرات لیے وہاں کھڑے تھے اور ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے ان کو دیکھ کر علی اور ماہم کو شوکر پنجرے کی طرف لپکے لگر جیسے ہی انہیں پنجرے کو چھوہا ان کے جسم کو جھٹکا لگا اور وہ واپس پنجرے میں گئے ان کے جنات ماں باپ نے کہا کہ اگر تم لوگ واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتے تھے تو ہمیں بتا دیتے یوں یہاں سے بھاگتے نہیں ہم تم لوگوں کو محفوظ ہاتھوں میں سونکتے نہ کہ تمہارے خالہ اور خالو جیسے ظالم لوگوں کے ہاتھوں میں ہم تمہارے ماں باپ تھے لیکن اس حرکت کے بعد ہمیں سبق مل گیا کہ انسانوں سے ہمدردی نہیں کرنی چاہیے اپنے جن ماں باپ کا غمزدہ لہچہ اور باس سنکر مہامور علی نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا اور روتے ہوئے بتایا کہ وہ خود ان کے ساتھ نہیں گئے تھے بلکہ وہ لے گئے تھے انہوں نے ایک دو بار منع کیا تھا جس پر ان کے خالوں نے کہا تھا کہ وہ ان کو واپس چھوڑ جائیں گے مگر ایسا کرنے کے بجائے انہوں نے ان دونوں کو اپنا نوکر بنا لیا اور ظلم کرنے لگے ان کے جنات ماں باپ نے ان کی باس ان کو چھٹکی بجائی تو ان کے گرد سے پنجرہ ہٹ گیا ان کی جن ذاتی ماں نے پاس آگر علی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا آنکھیں بند کر کے زیرے لگ کچھ پڑھا اور پھر آنکھیں کھول کر ان کے باپ جن کو دیکھ کر سر اسبات میں ہلا دیا جس کا مطلب تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں ان کے جن باپ نے گہرہ سانس بھرا اور پھر چھٹکی بجائی تو ہر چیز روشنی میں نہا گئی اور یہ دیکھ کر ان کی خوشی کا یارن رہا کہ وہ اپنے افسی کمرے میں تھے اور پھر ان کے گلے سے جا لگے جس پر وہ بھی خوش ہو گئے اس واقعے کے بعد انہوں نے کبھی اس دنیا سے باہر جانے کی خواہش نہیں کی تھی لیکن ان کا جن باپ انہیں ان کے کہے بغیر ان کے ماں باپ کے قبروں پر لے جاتا تھا انہوں نے وہی رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کی تھی اور پھر جنات نے انہیں ان کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ڈگرییاں بھی دی تھی تاکہ کل کو انہیں کوئی پریشانی نہ ہو اپنے جنات ماں باپ کی اجازت سے علی نے شہر میں اپنا گھر بنا لیا تھا اور کسی کمپنی میں نوکری کرنے لگا تھا علی بچیس کا اور ماہم چوبیس کی ہو گئی تھی جب ان کی شادیاں ہو گئی اور شادی کے بعد وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے اگر جنات کی آدمزادوں سے شادی پر ممانیت نہ ہوتی تو ان کے جنات ماں باپ یقیناً ان کو جنات سے بیہ کر ہمیشہ کے لئے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں مگر ایسا ممکن نہیں تھا وہ اکثر ان سے ملنے ان کے گھر میں آتے رہتے تھے مگر اپنی اصلی شکل میں نہیں بلکہ انسانی شکل میں تاکہ علی اور ماہم کے گھر والے ان سے ڈرے نہیں نہ ہی وہ ان کو یہ خبر ہونے دینا چاہتے تھے کہ ماہم اور علی کو ان کے آدمزاد ماں باپ میں نہیں بلکہ جنات نے پالا ہے زندگی اب بہت خوشگوار ہو گئی تھی لیکن وہ آج بھی اپنے جنات ماں باپ سے بہت محبت کرتے تھے اور ہمیشہ کرتے رہنے والے تھے جنہوں نے کسی اور نسل سے ہو کر بھی ان کو گود لیا تھا اور ان کی ہر خواہش پوری کر کے زندگی کی ہر خوشی دی تھی اگر انہیں گود نہ لیتے تو شاید وہ کسی یتیم خانے میں رل کر اپنی زندگی برباد کر لیتے مگر جنات کا احسان تھا کہ انہوں نے ان دونوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا اور خود سے بڑھ کر ان کا خیال رکھا تھا اور اب ان کی زندگی یوں ہی خوشی خوشی گزرنے والی تھی اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے موسیقی